پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اسلام علیکم حضرت میں جمیل بول رہا ہوں یہاں خانکہ سے حضرت ایک تو ایک اچھی خبر یہ ہے کہ الحمدللہ جو آپ نے یہاں پہ مسجد اخون میں دو سال کا کور شروع کیا تھا جس میں ہم تجوید بھی پڑھ رہے ہیں قرآنی ترجمہ بھی پڑھ رہے ہیں حدیث بھی یاد کر رہے ہیں آج الحمدللہ اس کو ایک پورا مہینہ ہوا تو بہت اچھی کیفیات ہیں ہم سارے سٹوڈنٹس کی تو آپ سے خصوصی دعا ہے کہ آپ اپنی خاص توجہ ہماری کلاس کی طرف رکھئے گا ہمیں اپنی دعاوں میں بہت زیادہ یاد رکھئے گا اللہ تعالی ہمیں استقامت دے حضرت میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں بار بار یہ آیا ہے اللہ تعالی نے یہ آسمانوں کا اور زمین کا ذکر کیا ہے بہت زیادہ دفعہ کہ میں نے زمان پیدا کی ہے میں نے زمین پیدا کی تو حضرت کچھ جاننا چاہیں گے کہ یہ کیا اسرار و رموز ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنی ان دو کریشنز کو قرآن مجید میں بار بار بیان کیا ہے جزاک اللہ جی بہت شکریہ جمیل صاحب سوال کرنے کا حضرت سے اس کی تفسیر ماشاء اللہ ماشاء جمیل آسن صاحب سب سے پہلے آپ کی محبت کے شکریہ خاص طور پر آپ نے ہمارے یہاں کوئنز میں اخون جامع مسجد میں ہم نے سیٹرڈے کو جو بریف عالم کورس کا سلسلہ جو شروع کر رکھا ہے یوت کے لیے انگلی سپیکرز کے لیے تو ٹوٹلی انگریزی کے اندر ہوتا ہے اور یہ دو سال کا کورس ہوگا بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اور احباب جن کو اس کی خبر ہے وہ اس کو جائن کریں اور انگریزی کے اندر آپ کو تفسیر پڑھاتے ہیں عربی پڑھاتے ہیں تجویز پڑھاتے ہیں اسی فقی مسائل سب ٹوٹل انگریزی پہ اور یوٹیوب کے اوپر بعض اپیسوڈز کے حابی رہے ہیں تو حاضریز میں سے بھی اور ناظرین میں سے بھی جو آپ سننا ہے ہفتے میں صرف ایک دفعہ کی بات ہے نو سے ایک بج تک کا سبق ہے اور میں بھی بعض کلاسیز دیکھتا ہوں تو ماشاء اتنی مفید باتیں ہیں کہ مجھے یہ وہ طلب ہوتی ہے کہ یار دنیا بھر کے یہ نیوارک کے لوگ تو کم از کم آکر یہاں فائدہ اٹھائیں باقی یوٹیوب کے بیٹھ کے آن لائن سننا وہ ساری سن لیتے ہیں نہیں یہاں فیزیکلی آئیں کیونکہ اصل قسم دین کا طریقہ تو فیزیکلی آنے کا سامنے استاد ہے سامنے شاگرد ہے یہ جو قسم فیض ہے یہ اصل طریقہ تو یہی ہے جو نبیوں نے اپنے جو امتوں کے اندر جاری کیا باقی ایک سولد پیدا ہو گئی ہے لوگ اس سے فیضہ اٹھاتے ہیں لیکن آج اسی کو اصل بنا کے گھر بیٹھ گئے ہیں نہیں تو اس لیے آپ جو قریب کے لوگ ہیں وہ تو میں تو کہتا ہوں ٹرائی سٹیٹ کے لوگ تو آئی سکتے ہیں میں جن دنوں میں اپنی کلاس ویس شیسٹر میں کیا کرتا تھا تو دور دور سے لوگ آ جائے کرتے تھے ماشاء اللہ آج وہ لوگ عالم فاضل ہیں خطبے دیتے ہیں نمازیں پڑھاتے ہیں جن میں بہت سو کو آپ جانتے بھی ہیں مولانا فقیر محمد صاحب جو ہے وہ بقیادہ یہاں خونمہ سے بھی جمعہ پڑھاتے ہیں اسی طریقے سے جو ہے وہ ڈاکٹر جو ہے وہ احمید عبدالحمید صاحب ڈاکٹر عبدالحمید صاحب جو ہے میڈلینڈ چلے گئے وہ ماشاء اللہ خطبے دیتے ہیں ماشاء اللہ وہ یہاں آپ یہاں بھی خطبے دیتے رہے ہیں اسی طریقے سے وہ لانگ لینڈ کی معروف شخص علیہ سیٹ تو وہ علیاء سیڑ وہ جو مولانا بنا وہ ماشاء اللہ وہ جگہ جب خطبے تقریر کرتا ہے تو مطلب اس طرح کہ بہت سے احباب ہیں جنہوں نے ماشاء اللہ وہ کلاس جائن کی دور دور سے آکے اور آج ماشاء اللہ وہ عالم فاضل ہیں اور جبکہ وہ اپنی فیلڈوں کے اندر کوئی ڈاکٹر ہے کوئی انجینئر ہے کوئی جناب وہ اپنی کوئی آئی ٹی کے سپیشلسٹ ہیں لیکن ساتھ ساتھ وہ ماشاء اللہ آج خطبے دے رہے ہیں بلکہ ریٹائر ہو گئے ہیں تو ماشاء اللہ آج مسجدوں کے اندر ان کے وقت گزرتا ہے اور لوگوں کو جو فیضان پہنچا رہے ہیں کیونکہ اصل تو یہی ہے اصل تو یہ باقی آپ جو نوکر یہ کریں وہ کیوں ریٹائرمنٹ ہو جانی ہے تریسے سال کیوں ہوں گے آپ ریٹائر ہو جائیں گے اصل یہ جو کام ہے یہ اشاعت دین دیفعہ السلام یہ تو بڑھاپے تک چلنا ہے اس کے لئے یہ وقت ہے سیکھنے کا اس لئے یہ جو کلاس جو ہے جو میل آسن نے اچھی توجہ دلائی اور میرا یہ درد تھا کہ میں پروگرام کے اندر لوگوں سے کہوں کہ فیزیکلی ناظرین میں جو موجود ہیں حاضرین میں جو موجود ہیں جو آ سکتے ہیں وہ یقیناً آئیں وہ یہاں آئیں ایک گھنٹے کی دو گھنٹے کی ڈرائیو کر کے آئیں کوئی بات نہیں ہفتے میں ایک ہی دفعہ آنا ہے ایک ہی دفعہ نو سے جی ہے وہ ایک بج تک تو اس لئے آپ اس کو جائن کریں واقعی بہت نفع ہوگا اور اس کے اندر آپ کو خوب ترقی ہوگی اور باقی جو آپ نے سوال کیا بڑا خوبصورت کیا کہ آسمان اور زمین کا جگہ جا کے ذکر آئے اس لئے کہ سب کچھ انسان کو آسمان زمین سے تو ملتا ہے اور ملتا کہاں سے ہے آسمان برستہ زمین اگاتی ہے آدمی کو سب کچھ مل رہا ہے کیونکہ جو نعمتیں ہیں جو کمالات آج دنیا کے اندر نظر آتے ہیں سب زمین سے اگتے ہیں آپ کی خوراک بھی آپ کا لباس بھی آپ کے مکانات بھی ایمان آپ کی سینس ٹیکنالوجی بھی زمین سے نکلتی ہے ہر چیز جو زمین سے نکلتی ہے اور آسمان سے وہ بارش برستی ہے بارش زمین پر برستی ہے سورج کی تمازت آتی ہے حرارت آتی ہے چاند کی جو مٹھاس اور چاشنی آتی ہے پھلوں کے در مٹھاس پیدا ہوتی ہے پھل نکلتا زمین سے مٹھاس چاند سے اتر رہی ہے فصلیں نکلتی ہیں زمین سے اور جب سورج کی تمازت سے وہ پک رہی ہیں وہی گندم وہی چانہ وہی اناج تو چونکہ رول آسمان زمین کا ہی ہے انسان کی سائز زندگی میں انسان کے پہنے وہ کپڑے سارے زمین سے نکلتے ہیں یہ کپڑے جو کپڑے نہیں حقیقت میں مٹی ہے یہی ہے جو کپاس بن کے نکلی تھی کپاس کو دھاگہ بنا دھاگہ بن کے بن گیا تو یہ کپاس کی اصل تو مٹی تھی تو یہ زمین کی اتنی اہمیت ہے کہ ہر چیز ہی مٹی ہے سیب ہم کھا رہے ہیں ہم بڑے خوش ہوتے ہیں سیب کھا رہے ہیں بلکہ سیب پہ مٹی لگ جائے اس کو صاف کرتے ہیں دھوتے ہیں یہ مٹی اٹھاؤ حالکہ سیب ارسل خود بھی مٹی ہے لیکن اللہ اس مٹی کو ایسی فارم میں پیش کر دیا ہے کہ آپ کے لئے کھانا آسان ہو گیا عام جو ہے وہ بھی مٹی ہے اس کو ایسی فارم میں اللہ کر دیا کہ آپ کو مٹی جائے آپ کو پھل لگ رہا ہے بلکہ مٹی لگ جائے اس کو صاف کرتے ہیں تو چونکہ زمین اور آسمان جو ہے یہ ساری آپ کی غزائیں اور آپ کی خواہشات کا منبع ان دو ہی جگہ سے آپ کو ملتا ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں اور حدیث میں تن بھی فرمایا کہ تم اپنے اللہ سے محبت کرو اس وجہ سے محبت کرو کہ اللہ تمہیں غزہ دیتا ہے کھلاتا پلاتا ہے جو کھلائے پلائے اس سے محبت ہو جاتی ہے اللہ کھلاتا پلاتا ہے اور اس وجہ سے محبت کرو کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے محبت کرتا ہے تو یہ وجہ ہے تو اس لئے جو ہے نا وہ کھلان ہے پلان کے جتنے خزانے اور زمین زندگی کی اور بلکہ سائنس ٹیکنالوجی آج دنیا کے اندر جو گھوم رہی ہے آپ کا یہ میڈیا یہاں کی آواز کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے آپ کی دوربین ہے کہاں یہ دوربین کا شیشہ کیا ہے مٹی تو ہے اس مٹی کو اتنا سیکل کر لیا اتنا سیکل کر لیا کہ یہ دیکھنے لگیا جب تک یہ مٹی کی دیوارتی نظر نہیں آرہی لیکن اس کو ایسا شفاف کر لیا مشینوں کے اندر وہ شیشہ آپ کو زمین دور دکھا رہا ہے کہیں دوربین کہیں خردبین اور یہ ڈاکٹری کے جتنے آلاتیں سارے مٹی سے پیدا ہوئے ہیں جس سے دل کی دھڑکنیں پتہ لگ رہی ہیں تو اگر اس کی تفصیل میں جائیں تو آپ حیران ہو جائیں کہ سوائے آسمان زمین کے کسی چیز کا رول نہیں ہے آپ کی زندگی میں تب ہی اللہ بار بار اس کا ذکر کر کہ آپ کو خوش دلاتا ہے یہ آسمان زمین زمین کی وسط از بازے اڑاتے ہو آسمان کی بلندیوں کے نظارے لیتے ہو تو غور کرو یہ سب کو یہی سے مل رہا ہے تو جو اللہ ان دونوں چیزوں سے آپ سب کی چیزیں ادا کر رہا ہے تو آسمان زمین کی عظمہ تمہارے دل میں ہے لیکن جس نے سب عظمہ تمہارے دل میں نہیں ہے عظمہ تمہارے دل میں آنی چاہیے تو پھر تمہارا ماتھا اسی زمین پر ٹھیکے گا اور پھر تم اللہ کی نظر میں آسمان کی طرح بلند ہو جاؤ گے سبحان اللہ اس طریقے سے اس لئے اللہ اتحادی کرتا ہے ماشاءاللہ